اسلام علیکم میں ہوتیو فملیہ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو سرجیوں میں اشیو ہوتا ہے کہ ہاتھ اور پونک ہوتا ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈھاگنے کی طرف جلے جاتے ہیں آپ لوگ اسی وجہ سے سیڈیو پر آئے ہیں تو بہت اچھی جگہ پر آئے ہیں یہی وہ ویڈیو جو آپ لوگوں کا مسئلہ حل کرنے والے ہیں تو جنب یہاں پر میں آج آپ لوگوں کو اتنی کمال کی بلیش بتائے لگی ہوں آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر کریں گے نا تو آپ لوگوں کو اتنی کمال کی ریزرٹ ملے گی نا ٹھیک ہے بس تو اسی موہ تے نہیں لانا باقی ہے ہاتھ اور پونک پر آپ لوگوں نے لگانا ہے اور اتنے ایک امیزنگ ریزرٹ ملیں گے نا آپ کو یہ نکلز کا مسئلہ ہے اگر آپ کے یا پھر کوئی بھی ایشو ہے نا رنکلز ہے یا کچھ بھی ہے نا تو یہ آپ لوگوں کو بہت اچھے ریزرٹ دے گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بس گلتی سے بھی اسے موہ پر نہیں لگانا ٹھیک ہے کیونکہ یہ موہ پر لگانے والی بلیچ نہیں ہے پھر نا کیا جا دسیا نہیں ہے میں تو انداز نہیں ہے تو اسی موہ تے نہیں لانا ٹھیک ہے ہاتھ دے پیرا تے لاؤ تے موچ کرو تو میں آپ لوگ کو چیزیں بتا رہتی ہوں کہ کون سی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر جناب ہم ایک باول لے لیتے ہیں اور ایک برش لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ باول آگیا ایک ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے پیارا سا باول لے لینا تاکہ آپ لوگ کی ایکسائیٹمنٹ کا پڑا چلے کہ آپ لوگ کتنے ہوسیاں نہ کرتے ہوئے تو میں آپ لوگ ایک بات بتا ہوں جب آپ ریمیڈی کر رہی ہوتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہوتے ہیں کہ یہ ریمیڈی ورک کرے گی تو وہ واقعی میں ورک کرتی ہے یہ ہے بات آپ لوگ مانے یا نا مانے نا یہ بات تو ہے ٹھیک ہے تو جب میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے کیلی چیز پانی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جناب اسی پا دینا ہے شیمپو یہ دیکھیں جی یہاں پر ایک چمچ بھر کے آپ نے شیمپو کا ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی شیمپو لے لیں کوئی بھی آپ لوگ شیمپو یوز کر دیو اور وہ سے مجھو تو سی پھڑنا ہے تو آگے بہو لنچ پا دینا ہے ٹھیک ہے صرف ایک چمچ آپ کو چاہیے کیونکہ ہاتھ اور پیرو کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوتے اس کے بعد ہمیں جو دوسری اس میں چیز چاہیے نا وہ یہ لیمن ہے ٹھیک ہے لیمو جو ہے نا تو اسی دن در پورا نچور دینا انجی کر کے لیمو جو ہے نا وہ نیچرل جو ہے نا وہ bleaching agent ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آپ کی سکن پر بہت 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 اچھا work کرتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ نے فیس پر اپلائے نہیں کرنی بھیج میں آپ کو بار بار ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا آپ نے گلتی سے بھی فیس پر اس کے پاس یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹھیک ہے جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ مین اگریڈینٹ ہے اس کا کی انگریڈینٹ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ہم نے اینو اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کے پاس جون تھا مرضی فلیور آپ لوگ لے لیں اور میں نے اورنج لیا آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لے 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 تو زیادہ بہتر ہے تو اگر آپ کے پاس ان کے اس اینو نہیں آتے تو اسی فیر بھی لانی ہے تو آپ اس کی جگہ پر بیکنگ سوڈا ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ ایڈیو نہیں ہے تو آپ وہ ہی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا تقریبا 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 نا کام میں کی ہے تو دوسرے انہیں مرضی پاس سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کے پاس ہیں آپ لوگ ڈال دیتی کہ یہاں پر میں ایڈ پاس اینو ہیں تو ہم اسے ایڈ کریں گے اس کے اندر اور پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اس میں مزے کی بلیچ بن جاتی ہے نا میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے اینو کا جو ہے ساشے وہ کھول لیا ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہت مزے کی بلیچ بندی ہے اور بہت کم پیسوں میں آپ کی بلیچ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ کو ریزرل بھی بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں ٹھیک ہے مہنگے والے ریزرل ملتے ہیں آپ کو اتنی سستی بلیچ سے تو یہاں پر دیکھیں جی ہم نے اینو جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ جو لیمن ہے نا یہ ہم دوبارہ سے اس میں ایڈ کریں گے ملتا ہاں ہم نے پہلے کیا ہاں ہم یہ اپ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا آپ نے جناب فٹا فٹ سے اسے مکس کرنا ہے اس سے پہلے کہ اس کا فومنگ ایفیکٹ ہتم ہو آپ نے فٹا فٹ سے اس کو اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی کمال کی بلیچ تو یہ دیکھیں جی اس کا فومنگ ایفیکٹ ہتم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اسے اپلائے کر لینا ہے اور یہ اتنا کمال کا ریزول دیتی ہے آپ کو کہ آپ بس اس کی لکس دیکھیں اتنے کمال کی لکس ہے اس کی کہ دل کرتا ہے کہ بس یہ آپ لوگ پولر سے اتنی مہنگی مہنگی بلیچیز کرتے ہیں تو آپ ایک بار یہ والی ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت 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 اچھے ریزولٹ ملنے اس کے ٹھیک ہے یہاں پر میں سارا اپلائے کر لیتی ہوں فیٹ پر بھی ہم اپلائے کریں گے اور جناب آپ کو اس کا ناں دکھاتے ہیں ریزولٹ تو یہ دیکھیں جی اپر ہم فیٹ پر بھی اپلائے کر لیتے ہیں اس طرح سے اچھے یار یہ دیکھیں میرا یہ والا ناہون ٹوٹ گیا تھا وہ میں چول ریزی تو یار تھوڑا 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 لگ جاتا اور ناہون ٹوٹ جاتا ہے یہ میں نے کارڈ نہیں لیکن مجھے نیل کٹر نہیں مل رہا ایک تو جب میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں نیل کارڈ دیتی ہوں تو مجھے نیل کٹر نہیں ملتا تو ہر ملے گا تو یہ بھی ہم کارڈ دیں گے اور پھر ایک جیسے ناہون ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ نے اسے ignore کرنا ہے مجھے پتہ برا لگ رہا لیکن میں اسے کارڈ دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس اچھے سے اپلائے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اتنا جناب ریزولٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں before دیکھ لیں آپ لوگ بھی دیکھیں ایڈیاں بھی گندی بھی ہی ہے اور یہ سارا نا فنگرز بھی نیلز بھی تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے after result کیسے آتے ہیں لیکن یہاں پر نا یہ تھوڑا سا ہشک ہو گیا اب میں یہاں پر اس کی second layer apply کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے نا اس کے second layer apply کرنے کے بعد جب یہ دوبارہ سے ہشک ہو جائے گا پھر ہم اسے wash کر لیں گے یہاں پر میں نے اپنے پاؤں wash کر لیا اور یہ دیکھیں hands بھی wash کر لیا اتنا کمال کا result ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر نا اب ہم اسے dry کر لیتے ہیں اس کے بعد moisturizer apply کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر wash کرنے کے بعد dry کر لیا ڈرائے کرنے کے بعد ہم نے نا moisturize کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں نے lotion بنائے تھا نا body lotion and face lotion اسے اب ہم نا moisturize کر لیں گے اور یہ بہت کمال کا lotion ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیں بہت کمال کا lotion ہے آپ لوگوں کے بہت کامانے والے زردیوں میں تو یہاں پر دیکھیں یہ بہت فائن یہ دیکھیں پیسٹ ہے اس کا اس طرح سے ہاتھ سے لیں گے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں hands پر بھی لگائیں گے اور یہاں پر جناب feed پر بھی لگائیں گے results دیکھ لیں آپ لوگ کتنے بہترین ملیں آپ لوگ پہلے والی ویڈیو دیکھیں مطلب جو starting میں میں نے آپ کو اپنے پون دکھائے تھے وہ دیکھیں اور آپ دیکھیں کتنا difference نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے انا ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور آپ نے یہ ٹرائے بھی کرنا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیں تو جناب ملیں گے نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ بائے